بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ویڈیو بھی حسب روایت بڑی اہم ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے کتنا بہترین ہے ویڈیو نہائی تاہم ہے ویڈیو شروع کرنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر مستقل آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پسند آنے والی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گھر والوں کو بھیجیں اور جو دینی گروپ ہیں ان میں بھی شیئر کریں کسی کو اچھی بات بتانا بھی ثواب ہے پیارے دوستو اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی غور و فکر کرے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے اس حقیقت کی گواہی دیتا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی اور ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ نے ویدانیت پر دلالت کرنے والی اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں پھیلا دیں اور بندوں کو اس میں غور و فکر کی دعوت دی دی ہے لیکن انسان قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں سے بھی مو موڑ کر گزر جاتا ہے یہ وسیع اوریز زمین جس کی پشت پر انسان چلتا پھرتا اور حیات مستعار کے لمحات گزار رہا ہے سروں پر بلند و بالا بغیر ستون کے آسمان کا وجود اور اس میں ٹمٹماتے ستاروں کی رونق دن و رات کی آمد و رفت سورج کی روشنی و حرارت اور چاند کی نورانیت نیز آسمان سے بارش کا نزول اور مردہ زمین میں حیات نو کا سرور زمین ایک طرح کی اور پانی بھی ایک ہی لیکن اس پانی کے ذریعے زمین کے سینے پر انوا اقسام کے سرسبز و شاداب لہلاہت پودے رنگ برنگ پھول مختلف نوعیت کے اناج اور طرح طرح کی لذت دینے والے پھل ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں کس کائنات میں ایک عظیم قدرت والی ہستی ہے جس نے ان سب کو انسان کے فائدے کے لیے ایک نظام میں بان دیا اور متعین کام پر لگا دیا ہے ہر ایک مقررہ کام پر لگا ہوا اپنی مفروضہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے کسی میں حکم ادولی کی مجال نہیں ایک ایسی ذات باری طالع کا ارادہ اور حکم پوری کائنات میں کار فرما ہے اگر کوئی اس کا ہمسر ہوتا تو کائنات کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا قدرت الہی کی عظیم نشانی آسمان سے بارش کا نزول اور اس سے انسانوں کو حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے تاکہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اپنے رب کا شکر گزار بن جائے قرآن کریم میں قدرت کی بے شمار نشانیوں کا تذکر آیا ہے ان میں بارش کے نزول کا ذکر اس طرح ہے سور نحل میں ارشاد باری طالع ہے وہی اللہ تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور خجور اور انگور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادنوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں اگر ہماری منشاہوت ہم اسے کڑوہ زہر کر دیں پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر فرمائے کرتے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں میٹھا اور امدہ پانی اپنی رحمت سے پلایا اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے کھاری اور کڑوہ نہ بنا دیا حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزک کی آگ کا سترمہ حصہ ہے لوگوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہت کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر اس سترمہ حصہ بھی دو مرتبہ پانی سے بجھایا گیا ہے اب یہ اس قابل ہوا کہ تم اس سے نفع اٹھا سکو اور اس کے قریب جا سکو یہ مرسل حدیث مصند میں مروی ہے اور بالکل صحیح ہے ابو دعوت میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں تمام مسلمانوں کا برابر کا حصہ ہے آگ، گھاس اور پانی ابن ماجہ میں ہے کہ یہ تینوں چیزیں روکنے کا کسی کو حق نہیں اسی طرح قرآن کریم کے سورہ شورہ میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی کارساز اور قابل تعریف ہے بارش کا یہ پانی تلابوں اور کونوں کی شکل میں جمع ہو کر نہ صرف انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے بلکہ اس سے مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے ہی زمین سے انواع اقسام کے درخت اور پودے اگتے ہیں غلہ، اناج اور لذیذ پھل نکلتے ہیں اگر آسمان سے بارش کے نزول کا یہ بہترین نظام نہ ہو یا اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب بارش روک لے تو کیا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ پانی جیسی زندگی کے لیے ضروری چیز کا کہیں سے انتظام کر سکے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے جو انہیں نعمت اتا کر سکے پیارے دوستو کیا بارش کا پانی پینہ جسم کے لیے مفید ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بارش کا پانی پینہ سہت کے لیے مفید ہے یا نہیں اس کا آسان جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی سہت کے لیے مفید ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پانی مزیر سہت کی وجہ سے سہت کے لیے نقصان دے ہو ہمیں بارش کا پانی کب نہیں پینا چاہیے بارش ہوا میں سے گزر کر زمین تک پہنچتی ہے اور ہوا میں موجود سہت کے نقصان دے اجزاء بارش کے پانی میں شامل ہو جاتے ہیں لہٰذا گرم اور ریڈیو ایکٹیو جگہوں پر جیسے چاغی وغیرہ میں بارش کا پانی نہیں پینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جہاں کیمیکل پلانٹس لگے ہوں اور پاور پلانٹس اور پیپر ملز وغیرہ کی سائٹ پر اور فیکٹری ایریا جہاں کوئلہ جلائے جاتا ہو وہاں بھی بارش کا پانی پینا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے بارش کا پانی جو پودوں پر پڑا ہو یا کسی بلڈنگ وغیرہ سے بہ رہا ہو اسے پینا بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بارش کا جو پانی پیا جا سکتا ہے عام طور پر بارش کا پانی پینے کے لیے ساف ہوتا ہے اور دنیا کی ایک بڑی آبادی بارش کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتی ہے اور یہ نل کے پانی سے زیادہ ساف ہوتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بارش کے پانی میں برستے وقت ہوا سے مٹی پولن مولڈ بیکٹیریا وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں جسے پینے سے پہلے ساف کر لینا ایک اچھا خیال ہے بارش کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے کسی ساف برتن میں محفوظ کریں اور پینے سے پہلے پانی کو ابال لیں یا فلٹر کر لیں تاکہ پانی مزیرہ ساتھ سے پاک ہو جائے عام طور پر بارش کا پانی پینے کے لیے مفید ہے اور نل کے پانی سے زیادہ ساف ہوتا ہے بارش کے پانی کو ساف برتن میں زمین پر گرنے سے پہلے محفوظ کر لینا چاہیے بارش کے پانی کو ابال کر یا فلٹر کر کے پینا زیادہ مفید ہے پیارے دوستو بارش کا پانی آب مطلق کی اقسام میں سے ہے اور برسات کے وقت آب جاری کے حکم میں ہے یعنی نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے اسی وجہ سے بارش کے وقت نجس چیزوں کو اس پانی سے تطہیر کی جا سکتی ہے بارش کا پانی پینا اسی طرح فرات کا پانی نہ ہونی کی صورت میں نو مولود بچے کو پہلے پانی کے طور پر پلانا مستجب ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مریضوں کو اس طرح ادایت فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی کوئی سی آیت لکھ کر اس کو بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی میں شہد ملا کر پی لیں انشاءاللہ شفا پائیں گے یاد رکھئے قرآن پاک کی کسی آیت یا صورت کو اس نیت سے شفا برطن وغیرہ پر لکھ کر اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ لکھنے والا باوضو ہو اور جس برطن وغیرہ پر آیت اور صورت لکھی ہے اسے بے وضو جنب اور حیز اور نفاس والی عورت ہرگز نہ چھوئے کہ یہ حرام ہے چنانچہ مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس برطن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیز والی نفاس والی کو حرام ہے اور اس کا استعمال سب کو مکروح مگر جب خاص بنیت شفا ہو اس عمل کو ماہ رمضان میں کرنا زیادہ موثر ثابت ہو سکتا ہے پیارے دوستو بارش کا پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن خاص طور پر بارش کا پانی بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے خوبصورت اور چملکدار ذلفیں ہر انسان کو پسند ہوتی ہیں خوصوصاً خواتین اپنے بالوں کو چملکدار اور صحت مند بنانے کے لیے ہر طرح کے جتن اور ٹوٹکے کرتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں بارش کا پانی ان تمام ٹوٹکوں پر حاوی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش میں نہانے سے ہمارے بال چملکدار اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں اس لیے صرف بارش میں نہانا ہی ضروری نہیں بلکہ آپ بارش کے پانی کو محفوظ کر کے بعد میں بھی اس سے نہا سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی عام پانی سے مختلف ہوتا ہے بارش کے پانی کو سوفٹ وارٹر جبکہ عام پانی کو ہارڈ وارٹر کہا جاتا ہے کیونکہ بارش کا پانی نمک اور دیگر مادنیاں سے پاک ساف ہوتا ہے گو کہ اس میں بھی کچھ کیمیکلز موجود ہو سکتے ہیں تاہم ان کی مقدار اور شدت عام پانی سے کم ہوتی ہے البتہ اگر آپ بارش کے پانی کو اپنے بالوں کے لیے آزمانا چاہتے ہیں تو خیال رکھیں کہ پہلی بارش میں نہانے سے گریز کریں پہلی بارش فضا میں موجود زہریلی اور مزر گیسوں اور اجزہ کو ساتھ لے کر آتی ہے پہلی بارش کے بعد فضا صاف اور نکھر جاتی ہے جس کے بعد ہونے والی بارش کا پانی صاف ہوتا ہے اور یہی پانی آپ کے بالوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے بارش کا پانی طلبہ اور لا علاج مریضوں کے لیے بھی قدرت کا انمول توفہ ہے بارش کا پانی کھٹا کر کے باری کپڑے سے چھان لیں اور اسے سفید رنگ کے شیشے یا پلاسٹک کی بوتل میں بھر کر رکھ دیں بس دن رات یہی پانی استعمال کریں ذہانت یاد داشت اقل و فراست آئیکیو لیول بڑھانے کے لیے طالب علموں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے قدرت کی طرف سے یہ ایک انمول توفہ ہے اسی طرح لا علاج بیماریوں کے لیے اس پانی پر اول و آخر دروش شریف آٹھ سو بار تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار یا روزانہ دم کریں جتنا زیادہ دم کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا ہیپٹائٹس، کینسر، دائمی نزلہ زکام بے خابی، پیٹ اور آنٹوں کے امراض مردوں اور عورتوں کے نسوانی امراض آنکھوں کے امراض الگرس جس شخص نے جس مقصد کے لیے اس بارش کے پانی کو استعمال کیا اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند اور سو فیصد ثابت ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ